پٹھاری شیطر میں بھاری بارش کے بعد آلہا ادل نالے کی آور فلو ہونے کی سمسیہ گمبیر ہو گئی تھی جس کے سمادان کے لیے ماپو راجی و اگروال چین مونٹین مشین کی بکٹ میں بیٹھ کر کے صفائی کرمچاریوں اور نگمدیکاریوں کو عوشک دشا نردیش دیے درزل پٹھاری شیطر میں بارش ہونے کے بعد یہ نالہ آور فلو ہونے کے بعد تلونڈی اور کیشو پرا میں جل بھراو کا کارن بنتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے بارش سے پہلے بھی اس کے موکے کی سفائی کر آئے گئی تھی لیکن بارش کے دوران بہ کر آئے کچھرے کی وجہ سے موکے بند ہو گئے اس سے پانی اور فلو ہو کر کے سڑکوں پر وہ نکلا اس کو گمبیرتا سے لیکھتے ہوئے ماپو نے موکے پر پہنچ کر سفائی ابھیان چولایا اس کا راستہ یہی نکالا ہے کہ یہ جو دیوار کی لگوار دوپٹ اپر تھی پہلے یہ پانی ڈیو آئی ٹی نے لاشٹیر یہاں ایک نالا بنایا ہے پیچھے بھالا ایس این پار ایک ہسپٹل پر جو یہ پانی جاتا ہے پیچھے جو سپسٹی لگتی کشو پرا میں روڈ پر ڈادیز یونیو چٹی یا جو بھی ہے آرن پولے وہاں سے ایک ڈیو آئی ٹی نے نالا تھائی کیا تھا اس کی چوڑائی لگ بھگ انہوں نے بیس میٹر کر دی اور ایک دیوار بنائی ہے انہوں نے لیچے بھی سیسی کیا ہے اس کی وجہ سے دیوار بنانے کی وجہ سے روڈ لیویل سے لگ بھگ وہ دیوارات یہ مانکے چلیے 18 ان سے 24 سنٹ اوپر ہے مرنہ پہلے یہ پانی یہ پاس میں جو وجہ شوروم ہے کمل آٹو والوں کا اس پہلی میں سے نکلتا تھا پرسوں جب پٹھاری شہر سے پہ زیادہ برسات ہوئی تو وہ پانی اس نالے میں آیا تو جب نالے میں پانی نہیں آیا تو وہ دیوار سے اوپر آ گیا اس کا ابھی ہم نے اپائی کیا ہے کہ اس دیوار کو ہم نے ڈاؤن کر دیا ہے تاکہ جو دو فیٹ لیویل ہمارا بڑا سن آ لے گا اور لڑپک شینج یا ایک پھوٹ رہ جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ پانی ہمارا جلدی روڑت سے نکل جائے گا اور زیادہ دکھت نہیں آئے